لوگ خوش زیادہ گدھر ہے پاکستان میں بنگلہ دیشی زیادہ خوش ہے یہ کیوں ہے پاکستانیوں میں یہ نیچر ایسی کیوں ہے کہ وہ انڈیم لوگوں کے ساتھ مل کر فورا میں بنگلہ دیشیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں یہ نیگٹیو صرف مٹھی بر لوگ ہیں اور جو پوزیٹیو ہیں وہ ایک کھلا سمندر ہے کبھی دل نہیں کرتا کہ یہ جو ساری چیزوں کے اوپر ہم ریاکشن دے رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش جائیں ویزرٹ کریں وہاں سے جا کر ریل میں دیکھیں ہوں چیزوں کو میں دو ہزار پندرہ میں جب گیا دبائی میں تو وہاں پہ کافی زیادہ بنگالیوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا دوست بھی بنے اسلام علیکم بندورا کے مرآچن شعبائی اشاکوری آمنہ شعبائی بھالو آسین آمی سجاد آمی جنید تو جنید بھائی ہیں ہمارے ساتھ اور آپ سب کے بہت ہی پیارے یوٹیوبر اور جی آج ہم ان سے ان کی لائف کے بارے میں کیسے اس چینل پر آئے کیسے انہوں نے بنگلہ دیش کے اوپر رییکشن دینا سٹارٹ کیا 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 مشکلات آئیں کیا طقت آئیں کیا کچھ ہوا ان کی لائف میں اور ان کو کیسے خیال آیا اس طرف آنے کا کہ بنگلہ دیش کے اوپر رییکشن سٹارٹ کیا جائے یہ سارے سوال آج ہم اسے پوچھنے والے ہیں تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہوگا تو آخر تک دیکھئے گا تو سب سے پہلے جنید بھائی ویلٹوں کو آور چینل چینل کو کوششیں ہم دیں بہت شکریہ آقا سجاد بھائی اور سب سے پہلے جنید بھائی آپ اپنا ذرا انٹرو جو آپ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کے شروع میں بولتے ہیں پنگ رییکشن دینے سے پہلے وہ ذرا بول کے دکھائیں ہمیں آج سجاد بھائی میرے پاس آئے ہیں لگتا آج میری ساری پول کھول کے جائیں گے اور وہ باتیں جو شاید مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور نہ میں نے کسی کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ آج ان کے چینل پر ایکسپلین کرنی بڑھیں گے اور اگر نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہوگی اتنی دور سے آئے ہیں یہ دو ہم ان سے ایک ایک چیز پوچھنے والے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو انٹرو ہے یہ پہلے مجھے ایک دوست تھے ہمارے منیر بھائی انہوں نے مجھے بتایا تھا لیکن کچھ ورلڈ تھا فلائی کرتی اس کے اوپر بہت زیادہ اتراز ہوا اور کچھ دوستوں نے تو کہا نئی جنیل بھائی یہ آپ کا سٹائل ہے آپ ایسے ہی بولیں تو کچھ دوستوں نے بولا کہ نئی فلائی کرتی نئی پلے کرتی بولیں تو اب جو ہے وہ پلے کرتی ہو گیا ہے پہلے فلائی کرتی تھا کل جو ہے انہوں نے ایک بھائی کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے شاید آپ ویڈیوز دیکھ پائیں ان کے چینل پر بھی کل ہم نے پھر جنیل بھائی کو فلائی کرتی کروایا ہے تھوڑا سا فلائی بھی کروایا ہے کچھ مات بوچھیں تو وہ یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو منیر بھائی سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا میرا دل کھتا ہے میں سٹارٹنگ جو ہے نا وہ بنگالی ورڈ سے کروں کیونکہ ورڈ کی سویٹیس لینڈیس ہے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ سکھائے ورڈ سے پہلے میں بہتر نہیں ہوتا تھا لیکن تو بہت بہتر ہے آپ کا بھائی جو ہے وہ سیکھنے میں ماہر ہے تو وہ یہ تھا کہ السلام علیکم بندر اپنا رکھے امنا حسین عائشہ قریشہ بھائی بالو حسین ہمیں جنید علی اپنا رہا دیکھتے ہیں جنید علی اوفیشل ہمیں اپنا در جنو آگ تی ویڈیو پلے کرتی جل چیشو بھائی دیکھویں عائشہ قریشہ بھائی دیکھویں بالو لگتے ریکشن کا خیال کیسے آیا کہ بنگلہ دیش کے اوپر ریکشن دیا جائے یہ بہت لمبی سٹوری ہے سجار بھائی میں آپ کو پہلے بات بتاؤں کہ میرا چینل اور تھا جس میں تھا کہ جنید علی ٹی اس کے نام سے چینل تھا اس پہ تقریب میں میرے ستر سبسکرائبر ہوئے بہت زیادہ محنت کر رہا تھا لیکن کچھ میری اپنی مستیک کی وجہ سے وہ چینل میرا بہین ہو گیا اس کے بعد اتنا زیادہ ڈیس آرڈ ہوا کہ دل نہیں کیا کہ دوبارہ کام کروں اور اوپر سے میرے پاس کوئی اچھا موبائل نہیں تھا ویڈیو بنانے کے لئے اور میں بلکل بھی آپ سمجھ لیں کے بلکل فارق سا آدمی تھا تو اس کے بعد میں دو ہزار پندرہ میں جب گیا دبائی میں تو وہاں پہ کافی زیادہ بنگالیوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا دوست بھی بنے تو واپس آنے کے بعد میں نے ریلائز کیا کہ مجھے بنگلہ دیش کے بارے میں اتنا پتا نہیں ہے سٹوڑی نہیں پتا تو میں نے چینل بنایا میں نے پہلے دن ایکسپلین کرنا شروع کیا تو کچھ ویڈیوز دیکھی بنگلہ دیش کی تو میرا دل کیا کہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں جب چینل سٹارٹ کیا تب بھی میرے پاس موبائل نہیں تھا میرا ایک دوست ہے شبیر بھائی آپ بھی جانتے ہوں گے میری سٹارٹنگ کی ویڈیو میں وہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے اور بہت زیادہ سپورٹ اس بھائی کے میرے ساتھ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کامیاب ہوں تو اس کی بھی بہت زیادہ کافشیں ہیں میرے چینل میں وہ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو میرے کامیابی کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے میری کامیابی کے پیچھے میرے ماں باپ کی دعاوں کا اثر ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے ان دوستوں کا ساتھ ہے جو میرے ساتھ چلے اور ایسے وقت میں میرا ساتھ دیا جب میں زیرو تھا بلک風 زیرو سے ہیرو بنانے میں میرے دوستوں کا اور ماں باپ کی دعاوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے تو یہ چیز ہے تو ایسے ہی بلکل ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ہم لوگوں نے چینل بنایا اور چینل بھی مزے کی بات دیکھیں کسی اور پرپس کے لیے بنایا پھر خیال آیا نہیں ریلیشن کی طرف چلتے ہیں بنگلہ دیش دیکھتے ہیں تو بنگلہ دیش دیکھتے دیکھتے اتنا زیادہ پسند آیا اور دوستوں کی اتنی زیادہ محبت ملی کہ اس کے بعد دل ہی نہیں کیا واپس مر کے دیکھنے کا پھر آگے بڑھتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ عوام جو ہے رییکشن دیتے ہیں آپ تو کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہے آج اور کیسے آپ ان کے کمٹس آتے ہیں آپ کیا فیل کرتے ہیں کیونکہ کیا جذبات ہیں پاکستان کے میں جب سٹارٹ کیا تھا تو بہت زیادہ نیگٹیو میسیجز آتے تھے کمٹ آتے تھے اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مجھے ابھی بھی میسیج آتے ہیں کہ بھائی صرف آپ کا رییکشن دیکھنے کے ساتھ ہی ہمارا پاکستان کے بارے میں جو ایک نظریہ تھا وہ چینج ہو گیا اس سے پہلے بتاؤں تو وہ انڈین نیوز دیکھتے تھے انہیں اور لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے تھے وہ پاکستان کے بارے میں اتنا نیگٹیو ہمارا فیز دیکھاتے تھے کہ بنگالی سمجھتے تھے کہ ہم لوگ اتنے برے ہیں اتنے زیادہ گٹی ہیں تو اس کے بعد جس طرح ہم لوگوں نے چینل بنایا آپ نے چینل بنایا ریحان بھائی نے بنایا تو اس کے بعد ہمارا جو اصل چہرہ ہے یہ ان کے سامنے گیا ہے اس کا ایک بینیفٹ ہو گا ہے وہ بولتے ہیں کہ ہماری سوچ چینج کر دیا ہے اور یقین جانے میں ابھی دیکھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں شادی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آکے گھومنا چاہتے ہیں یہاں کی لائف انجوائے کرنا چاہتے ہیں صرف وہ لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی شامل ہیں اور پاکستانی سٹوڈنٹ وہاں جا کے ایجوکیشن آسل کر رہے ہیں یہ چیز دیکھنے والے ہیں بہت زیادہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ چینج ہوئے تو کوئی ایسا کمٹ آپ کو تقریباً دو سال ہو چکے ہیں آپ ریاکشن دے رہے ہیں دو سال میں آپ کو بنگلہ دیش یا کسی دوست کی طرف کسی بھی پرسن کی طرف سے کوئی ایسا کمٹ جو بہت برا لگا ہو اور کوئی ایک ایسا کمٹ جو آپ کو بہت زیادہ دل کو لگا ہو پسانت آیا ہو جو آپ کے مائنڈ میں ہو یا نہ یا یہ نہیں صحیح تھا بہت ساری کمٹ آتے ہیں کبھی تو ایسا ڈیم ہوتا ہے یہ پورے پر بھی نہیں پاتے اور ہیٹیڈ بہت زیادہ ایک دو دفعہ آئے ہیں وہ پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتی ہیں پاکستان کو برا بلا کہتی ہیں تو وہ اس پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ یار یہ بھی ہمارا ملک ہے جس طرح سے آپ کا ملک ہے تو ہمیں بھی اس کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے اور یہ کسی بھی مسئلے کو اٹھا گئے آپ ہمیں ہمارے ملک کو گالی دیں یا ہمارے اداروں کو گالی دیں تو وہ سیرسلی ہمیں گالی دینے کے برابر ہے اور ہمیں گالی دینا تو پھر ملک کو گالی دینا تو ایک ہی برابر ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اچھی کمیٹ بہت سارے ریگولر جو مجھے اچھا کمیٹ وہی لگتا ہے جو میرے ریگولر ویورز آ کے مجھے کھتے ہیں اور مجھے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ یہ لونچو ہے نا وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور یہ میسیج مجھے کرتے ہیں جو ریگولر آتی ہیں میری نظر کے سامنے رہتے ہیں اور بہت زیادہ پیار آتا ہے ان کے آپ بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ میں جو غلیشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو کتنے فیصد آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہوں گے اس مشن میں اس کے دونوں کے بیچ میں جو محبت ہے وہ کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے گی اور کم تک ہو جائے گی کہ ہم ایک دوسرے سے ہمارے فرینڈلی انوائرمنٹ ہو لوگ آئیں جائیں ایسی لی گھومیں پاکستان وزٹ کریں پاکستانی بنگلہ دیش جا کر وزٹ کریں اور پاکستانیوں کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہتے ہوں کہ وہ بنگلہ دیش جائیں وزٹ کریں تو کیسا اگر وہ وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو محبت ملے گی نہیں ملے گی کیا ہوگا اس بارے میں آپ کیا دیں گے سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا ہمیں پچاس سال ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور بنگلہ دیش بنے ہوئے تو بنگلہ دیش کے ساتھ آج تک آپ سمجھ لیں کہ ایسے ریلیشن ہے کہ آج پاکستان سے کوئی بھی ڈریک فلائٹ بنگلہ دیش نہیں جا رہی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے رشتے ابھی بھی بہتر نہیں ہیں اور دوسرے نمبر پہ جب خالدہ زیادہ دور آیا ہے تو تب تب پاکستان کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ انتہا کو چھوئے ہیں ٹھیک ہے ریلیشن بہت اچھے ہوئے ہیں اور شیخ حسینہ واجد کی جان تک بات کریں تو ابھی ہم پولیٹکس کے اوپر بات نہیں کریں گے کیونکہ پولیٹکس جو ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات پولیٹیشن کے اوپر بات نہیں کر رہا میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ حالات جو ہے وہ کس طرح سے چینڈ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کب تک ریلیشن جو ہے وہ اتنے اچھے ہو جائیں کہ ہم ایک فرنڈلی محول دونوں کنٹری کے بیچ اسی نہیں آنا جانا ہو آج دو کنٹری ہمیں دبائی جانا زیادہ آسان ہے بنسبت ہے کہ بنگلہ دیج جانا ہمیں دبائی جانا آسان ہے آپ یہاں سے ویزا لیں ٹیگٹ لیں دبائی پہنچیں اور بنگلہ دیج جانے کے لیے پہلے آپ دھکے کھائیں امبیسی پہنچیں وہاں پہ آپ کو پہلے ملنے کے لیے بہت مسئلہ ہے اپکیشن دینے کے لیے مسئلہ ہے وہاں سے اوفر لیٹر لینے کا مسئلہ ہے تو بہت زیادہ پروبلم فیس کرنی پڑتی ہیں اس کے بعد جا کے یہ بھی نہیں پتا کہ ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا تو یہ چیز ہے تو کب تک یہ ہو جے گا ٹیٹ امیر تو کرتے ہیں کہ بہت جلد ہو جائے لیکن انشاءاللہ آگے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے بنگلہ دیش اور سوچ بھی ان کی چینج ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کا جو کونٹیکٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو آئیو ان چیزوں کو چھوڑیں یہ تو انشاءاللہ پریہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں امیر کرتے ہیں آشاء کرتے ہیں کہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ اپنے بارے میں مجھے بتائیں کچھ اپنا کوئی انٹرسٹنگ سا بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی واقعہ کوئی یہاں آپ کو ویڈیو کے دوران کچھ انٹرسٹنگ سی سٹوری جو کوئی ہوا کی لائف کا ہی ساتھ یار چیزیں انٹرسٹنگ تو بہت زیادہ ہیں بیان کرنا تو مشکل ہے لیکن بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کچھ زیادہ انٹرسٹنگ ہوئی ریاکشن دیتے ہوئے یا کچھ بھی ایسا بنگلہ دیش کے بارے میں جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا تب بنگلہ دیش کے بارے میں کتنا جانتے تھے اور اب کتنا جانتے ہیں بس آپ یہ سمجھ لیں کہ تب بنگلہ دیش کے بارے میں اتنی زیادہ نولیج نہیں تھی اور بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ بنگلہ دیش کے بارے میں اور آج جب ان کی جی ڈی بی دیکھتے ہیں ان کی ترقی دیکھتے ہیں ان کی گارمنٹس دیکھتے ہیں تو یقین جانے دلکوش ہوتا ہے جس کو ایک ٹائم پہ بہت برا سمجھا جاتا تھا جن کے لوگوں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا آج ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کامیاب ہو تو اس کے اوپر بہت دشکرس ہوتا ہے میں ایک چیز یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب ریاکشن آپ نے سٹارٹ کیا تو میرے خیال میں ہمیں ڈھاکا سٹی کے علاوہ بنگلہ دیش کے کچھ جیوگرافیکل کا نہیں پتہ ہوگا کون سے سٹیز ہیں کیسا وہاں پر محول ہے کیسا انوائرمنٹ ہے اور اب دو سال کے بعد کتنے سٹیز کے بارے میں جانتے ہیں آپ کتنا بنگلہ دیش کے بارے میں جانتے ہیں لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کلچر کے بارے میں جانتے ہیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے کلچر کے بارے میں کافی آد تک جان چکی ہیں لینگویج کے حوالے سے کیسی لٹ کے اندر اور لینگویج بولی جاتی ہے ڈاکہ کی اندر اور لینگویج مطلب لینگویج ایک ہی ہے لیکن انداز مختلف ہے جس میں بہت زیادہ فرق آجاتا ہے اور کھلنا راج شاہی چٹاگان اور سب سے اہم چیز ہے کوکس بزار تو بہت زبدست بیچ ہے اس کے بعد بنگلہ دیش کی ایک خاصیت ہے کہ 700 ریورز سات سو کے قریب ہم لوگوں کے پاس 35 ریورز ہیں اور وہ پی اتنے ہیں کہ انڈیا سے ہمیں ڈیپینڈ ہونا پڑتا ہے پانی کو پہلے ہی روح لیتا دیتا ہی نہیں ہے لیکن بنگلہ دیش دیکھیں جہاں پہ 700 ریورز ہیں اور وہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ یقین جانے جب ویڈیوز میں دیکھتے ہیں ہم لوگ تو بہت دل کرتا کہ قریب سے دیکھنے میں جو مزا ہے وہ دور سے دیکھنے اور ابھی تو کوویڈ نائنٹین ہے اس کے بعد ملکوں کے ریلیشن ایسے ہیں اور دوسرے نمبر پہ وہاں پہ جانے میں کیا پرابلم ہو سکتی ہیں آپ کو بھی بتا ہے کہ وہاں پہ جانے کے لیے ہمیں ایک پوری تیاری کی ضرورت ہے اور وہ تیاری ابھی ہماری نہیں ہے اور دوست بہت زیادہ اسرار کرتے ہیں محبت دکھاتے ہیں آپ ہماری طرف آئیں ہمارے پاس رہیں لیکن انشاءاللہ فیوچر میں بہت زیادہ ہم لوگ ضرور وزر کریں گے اور اس کا بہت بڑا مائنڈ بنایا ہو ہے آپ میں اور ریحان بھائی یہ تین چاہ یوٹیوبر مل کے وہاں پہ جائیں گے اور وہاں کی خوبصورتی کے ساتھ وہاں کے لوگوں کا پیار بھی شیئر کریں ایک چیز بہت زیادہ جو پاکستانی کمیونٹی پاکستانی لوگ ہیں وہ یہ سمجھ دیں فوڈ کو لے کر بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں وہ مچھلی چاول بہت کھاتے ہیں مدل کچھ کھاتے ہیں آپ بھی دیکھیں ہمارے گھروں میں چاول کتنے زیادہ پکتے ہیں لہور میں چاول کے بہت زیادہ شکین ہے تو ابھی ہمیں کو کہے کہ روٹی کھانے والے ہیں تو ہم لوگ روٹی تو کھاتے ہیں ڈیلی بردی ہمارے گھر میں روٹی مرے ایسے بھی پسند کرتے ہیں تو اسی طرح سے بنگلہ دیش میں چاول ان کی ایک ریگولر فیموس ہے اور روٹی کھانے والے بہت زیادہ ہیں اور چاول کھانے والے ڈیلی پکتے ہیں ڈیلی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کھانا پسند کرتے ہیں تو اسی طرح ہم بہت زیادہ پسند کردیں ایسی چیزوں کو تو اس میں کوئی تنظر بات نہیں ہے ہم لوگ کوئی چیز ہے ہمیں بہت اچھا رکھتے آکھے بات کرتے ہوئے اس لئے کہتے مہنگائی کہ تھوڑی سی بات کریں بغلہ دیش پاکستان میں پاکستان میں بس میکسمم ہے اتنی زیادہ بھی نہیں جس طرح سے ہم لوگ کہتے آنڈے اتنے کی ہو گیا یہ ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سی لوگ پھرے تھوڑے سے زیادہ لوگ پش زیادہ کی در ہے پاکستان میں بنگلہ دیش زیادہ کچھ ہے اور ترقی میں بات کرے تو بنگلہ دیش کی سب کے سامنے ہے کہ وہ بہت چھوڑ دی ہے بہت زیادہ کی ہے ایک چیزی میں اینڈیا پوچھوں گا کہ انڈین جو میڈیا ہے انڈین جو عوام ہے وہ مطلب آکر کمٹ کرتی ہے بنگلہ دیش کی جو پروگرس ہے اس کو اکسیپ نہیں کرتے کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آج بھی انڈیا بیتر ہے بنگلہ دیش سے حالانکہ پورا ورلڈ بہت رہے ہے بنگلہ دیش پر کے پیدر میں آگے لیکن انڈین میڈیا انڈین کچھ لوگ ہیں وہ اس بات کو کیوں نہیں مانتے آپ جب بھی کسی کی تعریف کریں گے نا اس کا مخالفت لوگوں کو دیکھ چاہیے نیگٹیو صرف مٹھی بر لوگ ہیں اور جو پوزیٹیو ہیں وہ ایک کھلا سمندر ہے اور ہمیں بہت جتنا پیار ادھر سے ملر میں بیان نہیں کر سکتا اور چند لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے آٹ جائیں یہ تو ہماری ناکھامی ہوگی ہم لوگ پیچھے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ بنگلہ دیش کے ساتھ ریلیشن کو جس سطح پر لے جانے کی خواہش رکھتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا جب بنگلہ دیش سے لوگ دریکلی فلیٹ لے کے لہور اتریں گے کراچی اتریں گے اور کراچی کے لوگ بنگلہ دیش آئیں گے جی بہت شکریہ جی جنیل بھائی ہمارے ساتھ اور انہوں نے بہت دلچس گفتگو کی بنگلہ دیش کے حوالے سے اپنا جیسے چینل پر آئے اس حوالے سے اور میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بنگلہ دیش یہ کیا کام کر رہے ہو اس طرح کا واقعہ ہوا یہ چیز پہلے بھی پوچھ جاتی رہی ہے پاکستان میں ہیٹیڈ بہت لوگ ہیں بنگلہ دیش سے ہیٹیڈ کرتے ہیں میں نے پبلک ریاکشن کیا پبلک میں بنگلہ دیش پلائگ والی ٹی شرٹ پہنی میں بنوائی آپ نے بنوائی لوگوں کو گفٹ کی لوگوں نے ایکسیپٹ کی تو یہ چیز میں بتانے کی کوشش کروں کہ پنجاب کے اندر پنجابی جو ہیں وہ نائیٹی سیونٹی ون میں کیسا سوچتے تھے اس کے بارے میں ہمیں اتنا زیادہ نہیں پتا کیونکہ ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے آج کے پنجابی بھی آپ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گی اور زیادہ کریں آخر سوال کے ساتھ اس ویڈیو کو کریں گے ختم اور وہ یہ ہے کہ میری کچھ پاکستانیوں کو وہ انڈیا جو ہمیشہ پاکستان کو بات کرتا ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیا پاکستانیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بنگلہ دیشی بھائی جو آج بھی پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں کیا یہ کیوں ہے پاکستانیوں میں یہ نیچر کیوں ہے کہ وہ انڈیا لوگوں کے ساتھ مل کر فورا بنگلہ دیشی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں ایسا کرنا تو نہیں چاہیے لیکن ایک چیز میں جانتا ہوں کہ جب بھی اچھائی کو اچھائی جو ہوتی اس کو دبایا جائے گا وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی اسی طرح سے بنگلی ہیں جتنا ہم لوگوں نے ان کو اگنور کرنے کی کوشش کی جتنا دبانے کی کوشش کی یہ اتنا ہی ابر کے سامنے آئے ہیں اور ان چند ناکام لوگوں کی وجہ سے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی اچھائی جو ہے ابر کے سامنے آ لیا آج بنگلہ دیش اس حصیت میں شامل ہو چک ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا سکے کہ صرف باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتے ہیں آج ان کی تعریف صرف پاکستان یا ہندوستان ہی نہیں بڑھ کے دنیا بر سے ہو رہی ہے اور آج دنیا بر ان سے مدد سوڈان کی ہے سری لنکا کی ہے تو آپ سمجھ لیں جن کو ہم تنز کرتے ہیں وہ آج ہم سے کتنا آگے نکل چکے ہیں اور اوپر سے ہمیں زیادہ لتار رہے ہیں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آج انٹرنیشنل میڈیا پر بنگلہ دیش کے بارے میں بہت زیادہ پیسے کھلے سب کو دور دور پھینک دیں گا یہ بنگلہ دیش نے کیا ہے اور آج پوری دنیا بنگلہ دیش کی مثال یں دے رہی ہے بنگلہ دیش ایک رال مارڈل بن چکے پوری دنیا کے لئے پاکستان زنداباد بنگلہ دیش زنداباد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا ساتھ ہمیشہ رہیں گے ان ریلیشنز کو ہم نے بہتر کرنا پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں جو تلخیاں ہیں ان کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں گوڈ بائے اللہ حافظ شستو تھاکون بھاو تھاکون